محال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بہت تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بہت قبیل یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنجو اکھڑ زندی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں جنہیں پانچ سو جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زورت آتے ہیں اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک بڑی عظیر حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگ جوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاولیاں بنائی تھی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاولیاں بنائیں تاکہ یہ اس سن کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ بن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہو ان کی مزاج میں وہ کہہ ہی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ بن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے نامنے والے اور یہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منتبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ بن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر تعلان موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کیا با جانگے ان لوگوں کی بیعت آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہلے دار کی حصیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو معلوم تھا فکمہ وجو کون لوگ ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تیہ حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر لیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراو مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہوں نے لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے محاصلے بھی لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ سلا ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کے جو نمائندے تھے اور انہوں سے حضرت علی سلا ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قساس لیا جائے گا حضرت عثمان کی ختل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہوں جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مارو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ 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 اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوئی ہے نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اور یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے تو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے ہی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماں بین فیصلہ کن جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں لیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خوریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے مدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فرح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ ان گھریں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانیے ان کی بات جنگ بندی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر اضابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ ہنگے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرآن وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں براہت بہرحال جو بھی بات تیہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حمالت انہوں نے کھڑے ہوکے کہہ دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جو نے کہا کہ مانی یہ تحقین کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقین کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں انہوں نے تحقین کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحقین کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم قیمہ کیا ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ان کو کوئی کفر نہیں کیا تھا بہتا ہم نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم اور یہ بات اب آپ کو کہ یہ لوگ جسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فنا تاریخ کو فضر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر بلگ مارا ہو انہیں اور یہ اس کا نام ابن منزم تھا خارجی یہ وہی لوگ برن تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے کی شہید کرنے کی نہیں پہنچ گئے تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر موار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بن ناس کو مصر میں کسی ماغوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی یہاں دا حضرت علی کی شہادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منصر اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے مفتبو ہو حضرت عالی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جبکہ ابھی حضرت عالی زخمی تھے انتقال نہیں ہوا تھا آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بعیت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرما نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے انگل المسلمین ہے مسلمان فیصلہ کرنے جس کو چاہیں جنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر معت ہوئے اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے معاملے چھے ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں انہیں پانچمہ خلیفہ یعنی راشد مانتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی حسن انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے بہت نم طبیعت کے انسان جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے اب یہ معاویہ کے پاس چالیس ادار ان کے پاس پہ بڑا لشکر موجود تھا بلکہ چالیس ادار ان کے پاس تھا حضرت معاویہ کی پاس اس سے بڑا تھا انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ صلح اللہ تعالی اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشنگوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے ماں بین صلح کرائے گا یہ سن اکتالیس حجری کا واقعہ جب صلح ہو گئی اور حضرت حسم دست بردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلاف خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اس کو عام الجباہ کہتے ہیں یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فطرے سے شروع ہوا تھا اگرچہ اس کا نقطہ آغاز بل فعل بڑھنے ہاں شہادت عثمان پھر وہ جنگ جمل اور جنگ سفین اور جنگ لہروان اور اس کا ایک نتیجہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیح ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا وہ تو خلفاء سلاسہ اب یہ سلاسہ میں گرنا ہوں حضرت ابو وکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے دور میں ساری توسیح ہوئی فتوحات ہوئی حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا وہ خلیفہ راشد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے نوزیر صحابہ اکرام میں سوائے تین کے سب سے بڑھ کر ہیں سب سے افضل ہیں ہاں ابو بکر عمر عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نوزیر خلافت جو ہے خلفاء کے ماہ بین ترتیب فضیلت جو ہے مترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے دستی لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اوچے ہیں اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالی ان کی کوئی کوئی تاہی نہیں ہے انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں اگر یہ اگر کہنا جو ہے اگر روکا گیا ہے یہ کلمہ لعبت استعمال کیا کرو اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور دوتا ہے یہ اور ہوتے اب یہ پرفتن دور کیوں نے خلافت ملی خانہ جنگی ہو رہی اور جو حالات ظاہری بات ہے کہ وہ دور جتہ نہ ذرائع عابد الرفت ایسے تھے نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے نہ کومنیکیشنز ایسی تھی وہ تو یوں سمجھئے کہ دار الخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہی پر فیصلہ ہو رہا تھا یا پہلے مدینے میں ہوا حضرت عثمان شہید ہوئے اور یا پھر مکوفے میں ہو گئے وہ تو اصل جو بھی طاقت اس برکس کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا بہر حال یہ جو حضرت حسن نے مسالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں ان کی ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے خانہ جنگی ختم کی فساد جو ہے اس کی جڑھ کٹ دی کامل جماعت ہو گیا اب امن ہو گیا اور نوٹ کیجئے اس کے بعد بیس برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے بیس برس اور کامل امن رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے تدمر کو بھی دخل حاصل تھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیل جوئیاں بھی کی لوگوں کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مولفت القلوب جو زکاة کے مسائلش میں شامل ہے کچھ لوگوں کی کچھ کے شرس سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ دکاة میں سپیسا لیا جائے وغیرہ مولفت القلوب تعلیف قلب کے لیے بہرحال نتیہ یہ ہے تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشتہ ہم نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالی ہم کی خلافت خلافت راشتہ ہے لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشتہ اگرچہ اس میں عمل رہا اور وہ جو عمل رک گیا تھا وہ جو مزید توصیر دار الاسلام کی وہ دوبارہ شروع ہو گئے خوراستان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئے ادھر پہلا گہری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی اور یہ سبحرہ روم کے بعد ززائر کو فتح بھی کیے انہیں کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہیں استنبول تک پہنچ گئے قسطنطنیہ پہ قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت مدباد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں فتح ہو محمد فاتح ہے لیکن یہ کے بارے پہنچ گئے تھے وہاں تک یہ عمل بشروع ہو گیا لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کیوں تم نے صلح کیوں کیا امیر القافلین کہا امیر المنافقین کہا اور انہیں خطاب یا آر المومنین اے مومنوں کے لیے آر کیا اور شرم کے باعث اور ان کے خیمے پر حملہ کیا اسے جلایا ان کی جام کے در پہتے گئے تو انہیں صلح کیوں کی یہ اکھر لوگ یہ لوگ اس کے بعد ہمیں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہی لوگ تھے اصل میں جو بیس مرس کے بعد پھر جو حادثہ سانہے کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ صرف چون جملے اس وقت کہوں گا سانہے کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھئے حضرت باویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک مغیر صحابیوں میں سے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھئے آپ کی خلافت سے پہلے چار مرس تک خانہ جنگی رہی ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں سے ختم ہو گئے اب اگر وہ دھمانہ گزر گیا کے بارے صحابہ تو فوت ہو چکے بڑے صحابہ تو گئے اب تو یہ نو مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات مادل ہو گئی اب تو یہ لوگ یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوح علاقے میں ایمان لائے مسلمان ہو رہے لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشتہ کا تھا اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ برکسیت قائم نے اختلی رکھ سکے گا لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی اہد مقرر کریں حضرت معاویہ کچھ رہے متردد لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے وہ صحابی ہیں اَسْصَحَابَةَ قُلْ لُهُمْ عَدُولِ ان کی نیت میں یہ ہی تھی مسئلہ سمجھئے اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت عضرت 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 صحابہ میں شمار ہوتے تھے لیکن اب وہ کمار تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یہ قیسریت اور قیسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ تھے اب دیکھئے ترتیب ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر علی کے بیٹے حضرت حسین حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ این وسط میں ہوا واقعہ بیس سال کے درمیان دس سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے دس سال ہو چکے تھے میری جو تحقیق ہے یا متعالی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مسلحات سے حضرت معاویہ نے مسلحات سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا لیکن انہی نظری صاحب نے پھر لکھا ہے کہ بل جبر بھی ان سے بعت لے لی بعت ولی اہلی مجھے اسے اختلاف ہیں یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بل جبر بعت کرنے والے ہوں میں اس کا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں بارہ یہ حضرت میرے نظریخ حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا زبردستی نہیں کیا لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہو گیا عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو چکے تھے اب چار رہ گئے تھے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی یہ جو دونوں بذرگ تر تھے ابو حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ان دونوں نے کہا اب کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خون ریزی کرائی جائے مسلمانوں کا خون بہے محابت کی جائے ایسا ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر مسئلہت کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے لیکن یہ جو دو نوجوان تھے ان کے اندر نوجوان نہیں کہوں وہ جوان تھے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ جوشت عادت تھا یہ آڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھئے اصل فیصلہ کل بات کیا ہوئی ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکہ میں اور یہی سے جو ریڈیسٹنس مورومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو میاں اس حکومت کی خلافت ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے حضرت حسین نے اپنے بھائی چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ان کے ہاتھ پر دس بارہ ہزار کفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لئے اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبداللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا اس نے جو تشدد کیا کفیوں پر سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو شہید کرنی یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو آپ ابھی درمیان میں سے سفر کے آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لئے ہمارا باپ شہید کیا گیا قصاص لئے بغیر تو نہیں جائیں گی اب یہ منوت کے خلاف تھا حضرت حسین کی جب وہ ان کو چھوڑ دیتے یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کے کوفی تو آئے تھے نا وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی وہی بیعت توڑنے والے تھے وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف حضرت حسین نے وہاں وہاں این میدان جنگ میں اعلان کیا دیکھو فلان ابن فلان یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں تم نے مجھے بلایا ہے دیکھو فلان ابن فلان تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھونک جائے گا پھر ہماری خیر نہیں ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرح جانے دو میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے زندگی صرف کر دوں گا یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لو انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی نسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا وہی کوفی وہی بلوط عمیم کے لوگ وہی اکھڑ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی کیوں لگائی تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے ورنہ آگ لگانی کیا تو لگتی انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتو کے ساتھ کیا جاتا ہے حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ انہیں شہید تو نہیں کیا جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خواری کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے ہیں مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں ان کی میریاں بھی حلال ہیں ہم پر وہ تو کنیزیں ہیں پھر محیس اللہ یہ تو نہیں کیا خیم جلائے اس لیے ہیں کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ خدم ہو جائے یہ حادثہ فاضعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کے ایک کڑی ہے یہ ہے وہ ہماری تاریخ کے جو ہمارا صدر اول ہے اس میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تاریخی پس بکتا آج اسے پر اتفاق کر رہا ہوں اقول قولی حادم و استغفر اللہ لی و لکم و نسائر المسلمین و المسلمان موسیقی